دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے فقیر کی ریل ہسٹری جس کی اسلام و شریعت کے لیے عظیم خدمات ہیں اس جلیل القدر فقیر کا صرف ایک پرکشش کارنامہ آپ کو حیرت میں ڈال دے گا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر نے کہا آپ کا بیٹا آج شام تک کا مہمان ہے اس کا کوئی علاج نہیں ڈاکٹر کی یہ الفاظ سن کر فقیر رو پڑے اپنے بیٹے کو گھر لے آئے گھر میں کھڑے اپنے بیٹے کی تیمارداری کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی کسی نے آواز دی فقیر دروازے پر گئے باہر ایک بڑے شخص کو کھڑے پایا حضرت نے سلام و دعا کے بعد پوچھا بابا جی خیریت سے آئے ہو وہ کہنے لگا خیریت سے کہاں آیا ہوں ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے ختم نبوت کے مسئلے پر لوگوں کو بھٹکا رہا ہے پوری امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہیں فقیر نے جیسے ہی یہ بات سنی آپ کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے بیوی سے فرمایا بیوی میرا بیگ کہاں ہے بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا اب بیگ ہاتھ میں پکڑ کر گھر سے جانے لگے بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی آلی جاہ آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو فقیر نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر روانہ ہونے لگے تو بستر مرگ پر لیٹا ہوا بیٹا بولا اببا جان میں آج تک کا ہی مہمان ہوں چند لمحے تو انتظار کر لیجئے میری روح نکل رہی ہے مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو فقیر نے اپنے بیٹے کو بوسا دیا رو کر کہنے لگے اور فرمایا اے بیٹے بات یہ ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں کل قیامت کے دن حفظ کوسر پر ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے بس اسٹین پر پہنچے ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے حضرت آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے اس کا جنازہ تو کم سے کم پڑھا دیجئے فقیر نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر فرمانے لگے جنازہ پڑھانا فرض کفایا ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایا کی طرف کس طرح جا سکتا ہوں پھر وہاں سے آپ بس سے روانہ ہو گئے اس علاقے میں پہنچے جہاں قادیانی مبلغ موجود تھا قادیانی مبلغ سے آپ کا مناظرہ ہوا اللہ تعالی نے آپ کو فتح عطا فرمائی وہ قادیانی مبلغ بہانے سے بھاگ گیا فقیر جب تین دن کے بعد گھر واپس پہنچے بیوی قدموں پہ گر گئی اور رو کر کہنے لگی علی جاہ جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور کہتا رہا جب اببا جان واپس آ جائیں تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا فقیر نے جب یہ سنا فوراں اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے اے اللہ ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے فقیر دعا مانگ کر گھر واپس آئے رات بیٹے کو خواب میں دیکھا بیٹے نے اپنے اببا سے ملاقات کی اور کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے رب کی قسم ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے یہ تھے ہمارے اسلاف کی قربانیاں کہ ہمارے اسلاف نے دین اور شریعت کے لیے اپنوں کو قربان کر دیا کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں لیکن ہم ان کا تذکرہ کرنے کے بجائے ان کی تنقید کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے